بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہین کی کہانی سناتا ہوں اس انداز میں شاہین کا تذکرہ آپ نے نہ سنا ہوگا یہ کہانی جب اینڈ ہوگی تو آپ کو شاہین کی فطرت نظر آئے گی امریکہ کے گاف کا پلئر ملک کا چیمپین بنا پیدر پید ناکامیوں کے بعد اس مقام تک پہنچا تھا جس روز وہ چیمپین بن کے ٹرافی لے کے گھر آیا اس نے بچوں کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کر رکھی تھی کہ جس دن میں چیمپین بنا میں آپ کو سیر کے لیے لے جاؤں اس نے وعدہ پورا کیا بچوں کو ساتھ لیا سیر کے لیے چل پڑے بچوں نے تقاضی کیا کہ ہم نے پہاڑوں کی سیر کرنی ہے وہ پہاڑوں کی طرف چل نکلا پہاڑی میں سفر کرتے کرتے اچانک روڈ سے گزر رہے تھے یا کسی جگہ پہ رکے تو نیچے دیکھا تو نیچے کھائی میں ایک گھر تھا اس کا ایک سین تھا اس میں ڈھیڑ ساری مرگیاں تھیں مرگیوں میں ایک شاہین بھی بیٹھا ہوا تھا جب بڑی توجہ سے دیکھا تو شاہین مرگیوں کی طرح دانہ کھا رہا تھا گراف کا چیمپین پریشان ہوا اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور اس گھر کے پاس جا کے روکا اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ شاہین اور مرگیوں کا ملاب عجیب بات ہے اس نے کہا کہ یہ شاہین تھا شاہین کا بچہ مجھے ملا تو میں نے اسے مرگیوں میں لا کے رکھ دیا اب یہ طبیعت مرگیوں جیسا ہو جاتا ہو گیا ہے تو یہ نہیں کے ساتھ انہیں کہا یہ شاہین کی طرح اڑتا نہیں ہے شکار نہیں کرتا اس نے کہا نہیں کرتا اس نے کہا یہ مجھے بیچتے ہو اس کے اندر کا چیمپین جاگ اٹھا اس نے کہا کہ مجھے بیچتے ہو کہا کہ لے جائیں آپ ہمارے ملک کے چیمپین ہیں میری طرح سے یہ توفہ لے جائیں میرے کسی کام کا نہیں چونکہ شاہین والی اس میں کوئی خصلت نہیں اب وہ اس کو لے کے گھر آیا وہ اس سے مخاطب ہوا اور اس کو کہتا ہے کہ تو شاہین ہے تو نے مرگیوں کی ڈگر اپنا لی ہے لیکن تو اصل میں شاہین ہے اپنے آپ کو پہچان تو اڑنے والا ہے تو شکار کرنے والا ہے تو مرگیوں کی طرح یہ پس زندگی کیوں گزار رہا ہے وہ روزانہ اپنے گھر کی چھت پہ لے جا کے اسے اڑانے کی کوشش کرتا اڑتا تھوڑے سے پرہ لاتا اور اس کے بعد نیچے گر جاتا وہ ہر روز اس کے ساتھ یہ جرہ کرتا کوشش میں جاری رکھتا شاہین تھا چونکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تاکہ اس نے مرگیوں میں وہ زندگی گزاری تھی تو وہ مرگی بن چکا تھا طبیعتن بھی وہ جتن کرتا رہا کرتا رہا بالاخر ایک دن وہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج یا یہ شاہین اپنی اصل ڈگر پہ آ جائے گا یا یہ ختم ہو جائے گا اسے لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا اس نے کہا کہ آج آخری بار تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو شاہین ہے تو مرگیوں والی اس خسلت کو چھوڑ دے اور اڑھ شاہینوں کا انداز اپنا شکار کر اور پہاڑوں پر بسیرہ کر یہ مرگیوں والی زندگی سے جان چھوڑا اس نے کہا کہ آج یا تو شاہین بن جائے گا یا تو مر جائے گا اتنا کر کے اس نے شاہین کو اڑا دیا اب شاہین نے اس کے اندر جنگ لگ گئی اس نے تھوڑا پروں کو پھڑ پھڑایا کہ میں شاہین ہوں پھر کہتا ہے نہیں میں مرگی ہوں پھر وہ ڈھیلے چھوڑ دیئے نیچے گرنے لگا اب پھر پر ہلاتا پھر نیچے کی طرف جاتا پھر پر ہلاتا کبھی مرگی کی طبیعت کبھی شاہین کی طبیعت جون جون نیچے جا رہا تھا اور اس کے چیتریں اڑ جاتے اس کے اندر کا شاہین جا گا اف اگر میں گرا تو میں تو مر جاؤں گا اس نے تھوڑا زور لگایا تو اس کے اندر طاقت آئی اور زور لگایا پھر اور زور سے اس نے ہلائے اور کرتے ہوئے پھر سے وہ اڑ گیا اور شاہین بن گیا ایک چیمپین کی تھوڑی سی تگہ دو اس سے مرگی بنا ہوا شاہین اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ہم بھی دراصل علام اقبال کے کہنے کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق شاہین تھے مگر ہم غلاموں جیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے یہ مسجود ملائک انسان زلط کی پستیوں میں جا گرا اسے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے آئیے آئی سے ہم بھی اپنے اندر کا شاہین اس کو جگائیں اور شاہین والی پرواز کریں نہ کہ مرگیوں کی طرح ایک ڈربے میں اور دانہ چگنے میں ساری زندگی گزار دیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے کچھ سبق میں ملا ہوگا آئندہ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ